موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دسمبر کی ستائیس تاریخ اتوار کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم بلوج ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں بلوجستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں بانوک کریمہ بلوج کی قتل اور اس سلسلے میں ہونے والی احتجاجی مظاہروں کی خبر نیوز بلٹن کا اہم موضوع ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھی دوستین مراد نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے آئیے سنتے ہیں کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف بلوج یک جہتی کمیٹی کی طرف سے اعلان کردہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کینیڈین حکومت کی طرف سے کریمہ بلوج کی قتل کے سلسلے میں کوئی پیشرفت عمل میں نہیں آئی ہے دوسری طرف بلوج سیاسی رہنمائوں سمیت عالمی سطح پر کریمہ بلوج کے قتل کی مضمت اور صاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوج یک جہتی کمیٹی کی طرف سے مزید احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ بلوج نیشنل مومنٹ نے بھی عالمی سطح پر احتجاجی مظاہروں کی کال دی ہے بلوج رہنمائوں اور بی ایس او کی سابق چیئر پرسن کریمہ بلوج کی مبجنہ قتل کے خلاف ہفتے کے روز بلوج یک جہتی کمیٹی ڈیرہ غازی خان کی جانب سے کلمہ چوک سے لے کر غازی خان چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی جماعتوں، طلبہ تنظیموں، وقلہ برادری اور مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی احتجاجی مظاہرے میں مقررین نے بانوک کریمہ بلوج کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بانوک کریمہ ایک کرشماتی رہنماء اور عالی پائے کے سیاسی کارکن تھے ڈیرہ غازی خان سے لے کر مقران تک جدو جہد کرنے والی کریمہ بلوج نے بلوج قوم کو ایک ایسے شعور سے نوازہ جس پر آج بھی بلوج نوجوان کاربند ہے اور انہوں نے ایسے وقت میں جب پورے بلوجستان میں خوف کی ایک دہشتناک فضاء قائم تھی بانوک کریمہ اپنی موقف پر کاربند رہ کر بلوج قومی سیاست کو جلا بخش رہی تھی بانوک کریمہ بلوج کی ہمت و استقلال کی بدولت بلوج طلبہ سیاست نے ایک الگ اور واضح سمت اختیار کی ہے بانوک کریمہ جدو جہد مسلسل کی علامت تھی اور انہیں انہی کی لازوال قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں مقررین نے مزید کہا کہ بانوک کریمہ کی موت کوئی سانحہ نہیں بلکہ ریاست کی مارو اور پھینکو پالیسی کا تسلسل ہے ہفتے کے روز ہی نصیر آباد میں بانوک کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف یکجہتی کمیٹری گرین زون کی طرف سے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا جہاں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بانوک کریمہ بلوج کی جدو جہد کو خراج عقیدت پیش کی اور ان کے قتل کی صاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جبکہ استہ محمد میں کریمہ بلوج کی یاد میں شمع روشن کی گئی جمعہ کے روز بلوج یکجہتی کمیٹری کی اپیل پر کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف اسلام آباد گوادر تربت اور سوراب میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے جبکہ پسنی میں ان کی یاد میں شمع روشن کی گئی گوادر میں کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف نکالی گئی ریلی اور مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور انصاف کا مطالبہ کیا اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ کریمہ کی موت نے بلوج سماج کو بیدار کیا ہے زندہ کریمہ بلوجستان کے خواتین کو قومی جد و جہد میں شمولیت کا درست دے کر چلی گئی آج بلوجستان کے سڑکوم پر ہزاروں کریمہ پیدا ہوئے ہیں ریلی کے شرکا نے کہا کہ آج ترقی کے نام پر ہمیں بار لگا کر بلوجستان سے جدا کیا جا رہا ہے لیکن گوادر کو بلوجستان سے جدا کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں لوگوں کی بڑی تعداد نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں بلوج یک جہتی کمیٹی سمیت عوامی ورکرز پارٹی ہیومن ڈیمکریٹک موومنٹ اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں نے شرکت کر کے اظہار یک جہتی کی اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے بانوک کریمہ بلوج کی جد و جہود کو مظلوم اقوام کے لیے مشعل راہ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوج مظاہمت کی علامت ہے اسلام آباد میں مظاہرین نے کینیڈا کی حکومت سے کریمہ بلوج کے قتل کی صاف اور شفاف طریقے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا بلوج یک جہتی کمیٹی کی طرف سے پسنی اور سوراب میں بھی کریمہ بلوج کی مبجنہ قتل کے خلاف لوگوں کی بڑی تعداد نے سڑکوں پر مارچ کیا اور اس سانے کو ریاستی قتل قرار دے دیا کیج کی مرکزی شہر طربت میں بلوج یک جہتی کمیٹی کی اپیل پر کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف عوام کی بڑی تعداد نے احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا ریلی اور مظاہرے میں کیج کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات سمیت خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک تھی جنہوں نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا ریلی کی شرکان تربت کی سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے شہر کے مرکزی شہید فدہ چوب پر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے بانک کریمہ بلوج کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ کی حمد حاصلہ اور جہد مسلسل نے آج تربت کو بیدار کیا ہے آج اتنی بڑی تعداد میں بلوج خواتین کا سڑکوں پر نکل کر احتجاج یہ ثابت کرتی ہے کہ کریمہ بلوج ہمارے دلوں میں زندہ ہیں مقررین نے کہا کہ بلوج قومی جہد کی پاداش میں بلوج سیاسی کارکنوں اور لیڈروں کا قتل ہمارے جذبوں کو پسٹ نہیں کر سکتا ہے مظاہرین نے کینیڈا کی گورنمنٹ سے پرزور اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوج کی قتل بلوجستان میں سیاسی کارکنوں کی قتل اور اغوا کا تسلسل ہے لہٰذا صاف شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے کریمہ بلوج کی قتل کے خلاف مظاہروں میں شامل ہونے پر پسنی اور کوائٹہ میں ریاست اداروں نے خواتین کو حراسان کرنا شروع کیا ہے اور ان کے گھروں پر چھاپے مارنا بھی شروع کیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پسنی میں مظاہرے کی رہنمائی کرنے والے نوجوان شیراز اکبر کے گھر پر چھاپا مارا گیا تاہم وہ گھر پر موجود نہیں تھے اس دوران قابض پاکستانی فورسز نے شیراز اکبر کے گھر والوں کو دھمکیاں دی ہے اور ان سے ایک لڑکی سے متعلق بھی پوچھا ہے جو پسنی مظاہرے میں شریک تھی اعلان کے مطابق مذکورہ لڑکی کی گرفتاری کے لیے دیگر مقامات پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اسی طرح کوائٹہ میں شہید اسد یوسف کے ہمشیرہ کے گھر پر بھی ریاستی فورسز نے چھاپا مار کر ان کے موبائل ضبط کیے ہیں اور شہید اسد یوسف کی ہمشیرہ سمیت دیگر لوگوں کو تنبی کی ہے کہ وہ مظاہروں میں شرکت نہیں کریں بلوچستان کی آزادی پسند سیاسی جماعت بلوچ نیشنل مومنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف امریکہ اور نیدر لینڈز میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے بی این ایم آلامیہ کے مطابق امریکہ اور نیدر لینڈز میں مظاہرے کینیڈین سفارت خانے کے سامنے 29 دسمبر کو ہوں گے دوسری طرف بلوچ یک جہتی کمیٹی کی طرف سے مزید احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے اس اعلانیہ کے مطابق 27 دسمبر کو خوزدار بارکان پنجگور اور خاران میں احتجاجی ریلیاں اور مظاہرے ہوں گے احتجاجی ریلیوں میں شرکت کے لیے پانفلٹ بھی تقسیم کیے گئے بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کریمہ بلوچ کی کینیڈا میں قتل کے بعد ان کے حوالے سے اپنے خیالت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کریمہ بلوچ ایک تاریخ ساز کردار تھی ایک مختصر مدت میں ہی بلوچ نوجوان آزادی کے اس طویل مسافت میں ان کے نقش قدم پر چلنے لگے تھے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اب مزید کہا کہ معلوم نہیں تاریخ میں ہمارا مقام کیا ہوگا تاریخ بے رحم ہوتی ہے اور میں بے رحم معرخوں سے خوف زدہ ہوں بلوچ دانشور اور بلوچ نیشنل مومنٹ کے سابق سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈووکیٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ کریمہ بلوچ کو ملنے والے دھمکیوں کے تناظر میں ان کی قتل کی تفتیش ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ ٹورنٹو پولیس کو چاہیے کہ کریمہ بلوچ کے کیس کی تفتیش غیر مجرمانہ موت تک محدود نہ رکھے بلکہ کریمہ بلوچ کو ملنے والے دھمکیوں کے تناظر میں بشمول قتل دیگر پہلوم پر بھی تفتیش کرے اس طرح کے جرائم میں اپنے جرم کو چھپانے کے لیے مجرم ہمیشہ نہایت مقارانہ ذرائع اور طریقے استعمال کرتے ہیں ناموار امریکی وکیل اور ہیومن رائٹس واج کے ایگزیکٹیو ڈاریکٹر کینت روتھ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کینیڈین حکومت سے کریمہ بلوچ کی موت کے اسباب کی بارک بینی سے جائزہ لینے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ کی موت کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ دوسرا جلاوطن ایکٹیویسٹ ہے جو روان سال قتل کیے گئے جسے بلوچستان میں پاکستانی اداروں کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا تھا مغربی بلوچستان میں باعثر سنی عالم دین شیخ الاسلام مولانا عبد الحمید نے اپنے خطبہ جمعہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں سیاسی کارکنان صحافی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے قتل کو شریع اقلی اور روایتی لحاظ سے ناجائز قرار دیتے ہوئے سے عظیم جرم قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچ سیاسی رہنما کریمہ بلوچ کو بھی کینیڈا میں دہشت گردی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہے اپنے خطبہ جمعہ میں انہوں نے افغانستان میں قتل ہونے والے صحافی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے قتل کی بھی مضمت کی یہ تھے دوستین مراد بلوچ اب باقی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا کراچی انستاد دیشت گردی کی عدالت نے کراچی میں چینی کونسل کانے پر عملے میں ملووس پندرہ افراد کو اشتیاری قرار دیا ہے اشتیاری قرار دیے گئے افراد میں متحدہ عرب امارات سے جبری طور پر لاپتہ اور پھر پاکستان کے عوالے کیے جانے والے انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ بھی شامل ہیں انستاد دیشت گردی عدالت نے مفرور افراد کے تاعیات وارنٹ گرپتاری جاری کر دیے ہیں عدالت نے ملزم قرار دیے جانے والوں کے کاکے بنا کر آویزہ کرنے کے حکم کے ساتھ منکولہ اور غیر منکولہ جائدہ ضبط کرنے کا بھی حکم سنا دیا مذکورہ افراد میں ایربیار مری، علیداد بلیدی، کمانڈر شریپ، راشد حسین بلوچ اور سمیر سمیت دیگر شامل ہیں جبکہ مقدمے میں احمد اسنین، نادرکان، علی احمد، عبداللطیپ اور اسلم گرپتار ہیں دوسری طرف انسانی حقوق کے لاپتہ کارکن راشد حسین بلوچ کی امشیرہ پریدہ بلوچ نے کہا ہے راشد حسین بلوچ کے جبری گمشدگی کو دو سال مکمل ہو گئے لیکن ہم تحال انصاب کے منتظر ہیں متحدہ عرب امارات سمیت پاکستان بائی کو قانونی اور انسانی حقوق نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سال سے ہم کراچی اور کوئٹا پریس قلبوں کے سامنے اتجاج سمیت عدالت سے رجوع کر چکے ہیں لیکن پیش رب دیکھنے میں نہیں آ رہی بلکہ لاپتہ اپراد کے لیے قائم کمیشن میں میرے والدہ سمیت لاپتہ اپراد کے لوائکین کی تظلیل کی جاتی ہے اپگانستان کے بلوچ اکثریتی صوبے نمروز میں نامعلوم اپراد نے بلوچ تحریک آزادی کے امدرد اور نواب کیربکش مری کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے والے حضرت گل کے پرزند کو اگوا کے بعد قتل کر کے اس کی لاش پینک دی ہے نمروز کے سیکیورٹی اکام کے مطابق حضرت گل کے پرزند نجیب بلوچ دسمبر کی بیس تاریخ کو شہر کے وسط سے نامعلوم اپراد کے آتوں اگوا ہوئے جس کے بعد اس کی تلاش کے لیے کوششوں کا آگاز کیا گیا تاہم نمروز کے زلہ چکان سور سے اس کی لاش برامد ہوئی حضرت گل بلوچ کا شمار اپگانستان میں بلوچستان کی تحریک آزادی کے امدردوں میں ہوتا ہے بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جمعیرات کے روز سبی بی اینڈ آر آوس میں جاری ریاستی پہنچ کے مقامی اور گہر مقامی ایجنٹوں کے ایک اجلاس پر دستی بم سے عملہ کیا اس اجلاس میں یہ ایجنٹ بلوچوں کے قلاب آپریشنوں کی تیاریوں میں مسروب تھے عملے میں یہ کارندے بال بال بچ گئے انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ کارندے اپنے بلوچ دشمنی سے باز نہ آئے تو آئندہ ان کو شدد سے نشانہ بنایا جائے گا بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ پنجگور کے علاقے کیلک اور سیالک کے مقام پر سرمچاروں نے اس وقت قابض پورسز پر عملہ کیا جب وہ سول آبادیوں کے قلاب آپریشن میں مسروب تھا اس جنگ کی کمان نوجوان جنگی کمانڈر استاد سنا بلوچ کر رہے تھے جو مسلسل چوبیس گھنٹے تک قابض پورسز کا مقابلہ کرتا رہا اس دوران قابض پورسز سرمچاروں کی شدید عملے کے نتیجے میں پسپا ہو گئے اور مدد کے لیے ان کو ہیلیکپٹر بلانا پڑا اس دوران سرمچاروں نے ریاستی ہیلیکپٹروں پر راکٹ بھی پائر کیے جن کو جزوی نقصان پہنچا تنظیم کے ریجنل کمانڈر استاد سنا اور پستاد آمیر ہیلیکپٹروں کی شیلنگ سے شہید ہو گئے جس کے بعد دوسرے ساتھیوں نے جنگ کی کمان کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ جاری رکھتے ہوئے دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا اس جنگ میں دشمن کے پندرہ سے زائد پوجی ایلکار اور ریاستی ڈیت سکاوٹ کے کارندے علاق کیے گئے بیبگر بلوچ نے مزید کہا کہ تنظیم سنا بہار کی بہادری اور بہترین جنگی صلاحیتوں کے اطراب میں ان کو استاد کے لکب سے نوازنے کا اعلان کرتی ہے وہ حقیقی معنوں میں تنظیم کے سنگتوں کے لیے ایک استاد کا رول ادا کر رہے تھے کولو میں لیویز پورسز نے کاروائی کرتے ہوئے باری مقدار میں اسلاح اور گولہ بارود برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے لیویز اکام کے مطابق اسلاح اور گولہ بارود تقریبی کاروائیوں میں استعمال کیا جانا تھا ڈپٹی کمیشنر ممتاز کیتران نے پریس کانپرنس کرتے ہوئے کہا کہ کپیہ اطلاع پر لیویز پورسز نے تحصیل کہان کے علاقے سوراپ میں کاروائی کی جہاں ایک کمپاؤنڈ سے بڑی تعداد میں اسلاح اور گولہ بارود برامت کر لیا بلوچستان کے علاقے چاگی میں سیندیک پروجیکٹ میں کرونا وبا کی وجہ سے چینی کمپنی ایم آر ڈی ایل کے اکام کی جانب سے سخت بندشوں اور تویل المدد کرنٹینہ کے قلاب ملازمین اور مقامی ریائشیوں نے اعتجاد شروع کر دیا ہے پروجیکٹ ملازمین اور مقامی اپراد پروجیکٹ کے اندر اور باہر سڑکوں پر درنا دیئے بیٹے ہیں مظاہرین کا کہنا ہے وبا کی باعث بندش سے مقامی مزدور اور ریائشی مشکلات کا شکار ہیں جمعیت علماء اسلام نے جمعے کے روز اپنے چار سینئر رینماوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے ان رینماوں پر پارٹی پیسلوں پالیسی دستور اور منشور سے انعراب جیسے الزامات آئیت کیے گئے ہیں جے یو آئی کے ترجمان محمد اسلام گوری نے کہا ہے کہ نکالے جانے والے رینماوں میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مولانا محمد کان شیرانی اور آپیز حسین احمد جبکہ قیبر پکتونکوا کے مولانا گل نصیب کان اور مولانا شجاع الملک شامل ہیں پاکستان میں اپوزیشن اتیاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا سربرائی اجلاس دو جنوری کو لاور میں ہوگا ذرائع کے مطابق مولانا پزل رحمان کی زیرے صدارت بلائے گئے اجلاس میں اپوزیشن اتیاد کی مرکزی قیادت شریک ہوگی اور اہم پیسلے کیے جائیں گے جبکہ پی ڈی ایم قیادت اس اجلاس میں زمنی انتقابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا عطمی پیسلہ کرے گی اپگان حکومت نے ان ویڈیوز پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جن میں تالبان رینماوں کو پاکستان میں اسکریت پسندوں کی تربیتی کیمپوں کے دورے کرتے ہوئے دکایا گیا ہے ان ویڈیوز میں تالبان لیڈر زکمیوں سے ملاقات کرتے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اپگان حکومت کے مطابق ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اپگان اسکریت پسندوں کے رینماوں نے پاکستان میں بظاہر نہ صرف زکمی تالبان جنگجووں سے ملاقات کی بلکہ انہوں نے کابل حکومت کے قلاب برسر پیکار اپگان تالبان کے پاکستانی شہروں میں قائم تربیتی کیمپوں کے دورے بھی کیے اپگان وزارت کارجا نے کہا کہ اپگان باگی اناثر اور ان کے رینماوں کی پاکستان کے ریاستی علاقے میں موجود گی اور وہاں کلم کلا کی جانے والی سرگرمیاں اپگانستان کی قومی سلامتی اور کد مقتاری کی واضح قلاب ورزی ہے اسی کے ساتھ آج کے نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے مزبان حکیم بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیں